اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آر ایو سٹوڈینٹس آج آپ میں ٹینس کا مطلق بتاؤں گا کہ ٹینس لتینی جبان کے لفت ٹیمپس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ٹائم ٹائم کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا جو کہا ہوں لاسٹ لیکچر میں کہ ٹائم کی تین اقسام ہے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر تو آگے ان کی چارچر برانچز ہیں جن کی وجہ سے لوگ عمومت کہتے ہیں بارہ ٹینس تو ٹینس جو ہے وہ تین ہی ہیں بارہ نہیں ہیں شارج جو ہے وہ شروع کریں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ تو سٹوڈینٹس اس کی پہچان جو ہے اردو میں اس کی جو پہچان ہے وہ اردو فکرے کا اخر پر تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں تے ہو اور اس میں جب تھرڈ پرسن سنگولر ہوگا یعنی ای شی اٹ اور نیم ٹھیک ہے تھرڈ پرسن سنگولر ہوگا تو اس وقت کیا لگے گا فرسٹ فارم کے ساتھ آپ نے ایس یا ایس لگانا ہے اور نیگٹیو کرتے ہوئے ڈاز نارڈ لگے گا ٹھیک ہے اور آئی وی یو پلورل کے ساتھ صرف فرسٹ فارم آہ ورب لگے گی نیگٹیو کرتے ہوئے ڈو نارڈ اور انٹرکٹیو کرتے ہوئے ڈو شروع میں لگے گیا تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ شنافت ہے اس کی اردو فکرے کے آخر پار تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں تے ہو آتا ہے کیا آتا ہے اردو فکرے کے آخر پر تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں تے ہو آتا ہے سٹوڈنٹ جب تھرڈ پرسن سنگلر ہو جب تھرڈ پرسن فرسٹ پرسن کیا ہے آئی مائی میوئی عوراس سیکنڈ پرسن کیا ہے یو اور یو اور تھرڈ پرسن ہے ہی ہی شی ہر ہر دے دے دم ایٹ ایٹس ایٹ وان vẫn وان دے کے علاوہ باقی سب تھرڈ پرسن سنگلر ہیں ٹھیک ہے فرسٹ پرسن آئی مائی میوئی عوراس سیکنڈ پرسن یو یور یو ان کے علاوہ آئی کوئی یو کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ تھرڈ پرسن ہیں لیکن اب تھرڈ پرسن میں بھی آپ نے سنگلر لینے ہیں سنگلر کا کیا مطلب ہے واحد اور پلورال کا کیا مطلب ہے جمع جب تھرڈ پرسن سنگلر ہو اس کا مطلب ہے تو کیا ہوگا او دو فرسٹ فارم اور بی کے اوپر وان پلاس ایس یا ایس نیگا ٹیپ کرتے ہوئے نیگٹیو کرتے ہوئے کیا کریں گے نیگٹیو کرتے ہوئے ڈاز ناٹ اور انٹراغٹیو کرتے ہوئے انٹراغٹیو کرتے ہوئے ڈاز فکرے گے شروع میں سٹرینڈ دیکھیں ادھر وہ سکول جاتا ہے ہی گوز ٹو سکول ہی گوز ٹو سکول وہ سکول نہیں جاتا ہے ہی ڈاز ناٹ گو ٹو سکول ہی ڈاز ناٹ سٹرینڈز یہ جو گوز کے ساتھ ایس یا ایس لگا ہے جب آپ نے نیگٹیو کرنا ہے اس وقت ڈو کے ساتھ لگے ڈاز بنا دے گا جب ڈاز آئے گا اس وقت پھر فرسٹ فارما کے ساتھ فرسٹ فارما ہورپ کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگے گا کیا وہ سکول جاتا ہے ڈاز ہی گو ڈو سکول ڈاز ہی گو ڈو سکول علی ساتھ بولتا ہے علی سپیکس تروت علی ساتھ نہیں بولتا ہے علی ڈاز ناٹ سپیک تروت کیا علی ساتھ بولتا ہے ڈاز علی سپیک تروت سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے دا سان رائزز کیونکہ سورج ایک ہے سنگولر ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا دا سان رائزز ان دا ایسٹ سورج مغرب میں گروب ہوتا ہے دا سان سیٹس سیٹس ان دا ویسٹ کیونکہ سورج ایک ہے پر اندہ ہوا میں اڑتا ہے برڈ فلائز ان دا ایئر ایس کیوں لگے کیونکہ برڈ جو ہے تھرل پرسن سنگولر ہے تو پر اندہ ہوا میں نہیں اڑتا ہے برڈ ڈاز ناٹ فلائے ان دا ایئر کیا پر اندہ ہوا میں اڑتا ہے داز برڈ فلائے ان دا ایئر وہ سبگ یاد کرتا ہے ہی لینز دا لیسن وہ سبگ یاد کرتی ہے شی لینز دا لیسن وہ سبگ یاد نہیں کرتی ہے شی ڈاز ناٹ لینڈ دا لیسن جب سٹوڈینٹ جب ڈاز لگ جائے گا اس وقت فرسٹ فارم آورب کے ساتھ ایس یا یا ایس نہیں لگے گا اور اب ہم کریں گے بات تھرڈ پرسن سنگولر کے علاوہ تو سٹوڈینٹس جب تھرڈ پرسن سنگولر کے علاوہ آئی وی یو دے پلورل پلورل ہو تو صرف فارم آورب لگے گی نیگٹیب کرتے ہوئے دو ناٹ اور انٹرارکٹیو کرتے ہوئے انٹرارکٹیو کرتے ہوئے ڈو شروع میں لگے گا ڈو شروع میں تم ہاکی کھیلتے ہو تم ہاکی کھیلتے ہو یو پلے ہاکی تم ہاکی نہیں کھیلتے ہو یو ڈو ناٹ پلے ہاکی کیا تم ہاکی کھیلتے ہو ڈو یو پلے ہاکی پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اب پرندے زیادہ ہیں برڈز فلائی انڈا ائر طلبہ شور مچاتے ہیں سٹوڈینٹس میکا نائس کیوں سٹوڈینٹس زیادہ ہیں وہ سکول جاتے ہیں دے گوڈو سکول وہ سکول جاتے ہیں ہی گوز تو سکول وہ سکول جاتے ہیں دے گوڈو سکول اب اپنے ایسسن نہیں لگانا ہیل پرسن سنگلر کے لاؤہ اگر آئے ہوئی یوں دے بلورال ہو تو اپنے فیرل کی پہلی فرام کے ساتھ ایسسن استعمال نہیں کرنا جب آپ ایسسن استعمال نہیں کریں گے تو دھوری رہے گا ڈاز نہیں بنے گا ٹھیکے ہم سبگیاں کرتے ہیں we learn the تم خاتل لکھتے ہو you write a letter تم خاتل نہیں ڈو ڈاس سے پہلے لگے گا سوال یہ بناتے ہوئے تم کب سکول جاتے ہو وہ کب سکول جاتا ہے وہ کب سکول جاتا ہے when does when does he go to school تم کب سکول جاتے ہو when do you go to school وہ کیوں کرکٹ کھیلتا ہے why does he play کرکٹ کون سبگ یاد کرتا ہے who learns the lesson کون سبگ یاد کرتا ہے کون دروازے پر دستک دیتا ہے who knocks who knocks یہ جو who ہے یہ سوال یہ لفظ بھی ہے اور سبجیکٹ بھی ہے اس کے بعد آپ do does استعمال نہیں کریں گے تو بچو یہ آپ نے present indefinite جو ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے ذہن نشین کرنا ہے اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا بھی ڈوٹ ہو present indefinite میں اگر آپ کو کسی قسم کا بھی ڈوٹ ہو تو آپ نے مجھے کامنٹ بکس پہ کامنٹ کرنا ہے تاکہ میں آپ کی help کر سکوں اور آپ نے چینل کو بھی subscribe کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو اوکے اللہ حافظ